پریاگراج سے خبر ہے پریاگراج بھی اتیکیہ وید سمرا جی کی تلاش لگاتا جاری ہے لکھنوں کے یونیورسل اپارٹمنٹ کی جاج ہوئی فلیٹ کے مالک سے پولس نے دستویز برامت کی ہے جاج کے بعد ایکشن لے گی پولس پریاگراج پولس اتیکہ بیٹا اسد اسی فلیٹ میں رہتا تھا اتیکہ قریبے خالد کے نام پر بھی ہاں پر فلیٹ ہے خالد کے پتنی نے کئی گمبھیر بھی آروپ لگائے تھی زبردستی فلیٹ پر قبضے کا آروپ لگائے تھا آروپ کی اصلیت جاننے کے لیے پولس جوٹی ہے محمد گفران اور کیا جانکاری مل رہی ہے کیونکہ اس پورے اپارٹمنٹ میں جاج کی گئی ہے دستویز بھی برامت کیے گئے ہیں کیا کچھ خلاصہ ہو پائے ہیں دیکھیں یہ فلیٹ جو ہے یہی پر مافیاتی قیمت اور اس کے جو گرگے ہیں وہ رہا کرتے تھے اس کا بیٹا آسد جو انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا حمیش پال حتی اکان معاملے میں آروپی بھی تھا وہ لمبے سمیت تک یہاں رہا تھا اور اس کے جو موبائل فون ہے یہاں سے پولس کو برامت ہوئے تھے اور اس کے آدھار پر اس فلیٹ کی جانچ پرطال جب کی گئی تو سرواتی دور میں پولس کو یہ فتح چلا کی یہ مافیاتی قیمت کی بینامی سمپستی کے طور پر یہ جو فلیٹ ہے لیکن بعد میں اسی فلیٹ کی جو مالکن ہے اس نے یہ کہا کہ گنڈا گردی اور رسوک کے بل پر عتیق نے اس کو ہتھیا لیا تھا اور ایسے میں یہ اس کی پرپرٹی ہے یہ عتیق کی پرپرٹی نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ پولس اور اس کے جو راجت سابلیک ہیں اس کو جھٹا کر کے اس کا ستحفن کرا رہی ہے واسطرکتہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے اور اگر یہ مافیہ کا نکلتا ہے تو آگے اس پورے جو فلیٹ ہے اس کو کر کر کے جبت کرنے کی جو کاروائی ہے پولس کرے گی اسی لیے جو جات پرطال کا جو دائرہ ہے وہ لگہ دار پڑھائے جا رہا ہے شکریہ محمد گفران یہ جان کاری ہم تک پہنچانے کے لئے